اپنے بچوں کی شروع سے تربیت یہی کرتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کو مچھلی کھلائی جائے فش کھلاتے ہیں اور پھر ماں کو اس وقت ریاضی پڑھاتے ہیں میٹس پڑھاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس وقت بچہ ماں کے برین سیلز اور ماں کے ذہنی کے افیاد کو محسوس کرے گا جب بچہ پیدا ہوگا تو ذہین ہوگا یعنی اس وقت سے ماں بچے کی پرورش اور بچوں کی تربیت کا سلسل شروع ہو جاتا ہے اسی لئے ہمارے مشایخ نے تو یہی بیان کیا ہے نا کہ بچوں کی تربیت کا سلسل ہم تو کہتے ہیں بچہ گیارہ سال کا ہو جائے بارہ سال کا ہو جائے اس وقت والد صاحب کو یاد آتی ہے وہ سٹک لے کر اس کو پھر جو ہے مارتے بھی ہیں اور کان پکڑاتے ہیں اور پھر ڈانٹے ہیں اور پھر سزائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ باغی ہو گیا میں تو تربیت کرنا چاہتا ہوں بچے کی تربیت کا وقت جو ہے یہ گیارہ سال کا نہیں ہے بچے کی تربیت کا وقت کب ہے نکاح سے بھی پہلے جس خاتون کا آپ انتخاب کر رہے ہیں نا آپ صرف اپنی بیوی کا انتخاب نہیں کر رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کی مربی ماں کا انتخاب کر رہے ہیں کہ ان کی تربیت کون کرے گی اس کے اخلاق کیا ہوں گے اس کا کردار کیا ہوگا اور جب بچہ ماں جب حاملہ ہوتی ہے کبھی ساس جو ہے وہ ڈانٹ رہی ہے سسر ڈانٹ رہا ہے خامند جو ہے آواز بلند کرتا ہے یہ جو بچوں میں چرچڑا پن ہوتا ہے زد ہوتی ہے بچوں میں غصے کی قیفیت ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے جب ماں حاملہ ہو اس وقت اگر ماں باپ آپس میں لڑائی کر رہے ہوں جگڑے کر رہے ہوں اس کا ڈائریکٹ اثر بہرات اثر بچے کی نفسیات پر پڑتا ہے اور کچھ بچے جب سٹریس اور انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں ایک سبب یہ ہے کہ جب ماں امید سے تھی تو اس وقت ان میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی جگڑے ہوتے تھے وہ سمجھیں ابھی بچہ دنیا میں جب آتا ہے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے سامنے لڑائییں کی جاتے ہیں بچوں کو کہ یہاں تک سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امام غزالی فرماتے ہیں ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میرا بچہ باغی ہو گیا ہے میرا بچہ میری بات نہیں سنتا تو آپ نے فرمایا اس نے سوچا شاید بچے پر کچھ اثر ہے کچھ منفی اثرات ہیں کچھ ایکسٹینل سپیرچول یا سٹینک اثرات ہیں تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا تو اسے بددعا دیتا ہے کہ ہی بددعا تو نہیں دیتا تو اس نے کہا ہاں یہ بات تو درست ہے میں بددعا دیتا ہوں کہا یہ کسی اور کے جادو کا اثر نہیں یہ تیری بددعا کا اثر ہے کہ باپ کہتا ہے بچے تو تو ہی بغیرت تو تو ہی نکمہ تو تو کمیاب ہوئی نہیں سکتا زندگی میں پریکٹیکل لائف میں ترہ کوئی فیوچر ہی نہیں ہے میں ترہ کوئی فیوچر دیکھتا ہی نہیں نکمہ بغیرت اہکر ناکام اس قسم کے جملے کہے جاتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فقط غصے کا اظہار کر رہے ہیں غصے کا اظہار نہیں کر رہے وہ جو ماں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے غصے میں وہ اس کی پریکٹیکل لائف کو برباد کر دیتی ہے والدین سمجھنے کی ذکر جادو ہے تو ہرگز بچے کو بددعا نہ دیا کریں کچھ بھی بچے کو کہیں پلاننگ کے ساتھ ماں باپ علیدہ کمرے میں بیٹھ کے اگر بچہ بات نہیں مانتا اگر آپ کی اطاعت نہیں کرتا تو کوالٹی ٹائم کے ساتھ خاص ٹائم نکال کر پلان کریں کہ اگزیکلی بچے کی نفسیات کیا ہیں بچے کی ترجیحات کیا ہیں ماں باپ بیٹھ کے پھر فیصلہ کریں اور بچے کی تربیت کریں کیونکہ وہ اور یہ صرف اس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ماں کا اثر ماں کی زندگی کا اثر اس بچے کی زندگی پر ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھ لیں یہ صرف ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں یہ بھی کہوں کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے نو مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کہ قلب کے قریب بچے کا قلب ہوتا ہے ماں کے دل کے قریب بچے کا دل ہوتا ہے بچے کا قلب ہوتا ہے تو جو بچہ اپنے دل کو نو مہینے کے لیے ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی یہ دنیا اس کی یہ زندگی ماں کی زندگی کی طرح ہو جاتی ہے جو بچہ اپنے قلب کو اپنے کنزور دل کو اپنے ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی اس کی ماں کی زندگی کی طرح ہو جاتی ہے اور جو مرید اپنے مرشد کامل کے دل کے قریب اپنا دل اس دنیا میں رکھتا ہے تو پھر اس دنیا میں اس کی زندگی اپنے مرشد کے ساتھ ہوتی ہے اپنے مرشد کے ساتھ ہوتی ہے مرشد جنت میں ہے تو پھر مرید بھی جنت میں ہے کیونکہ وہ دل کے اثرات ہوتے ہیں دل کا اثر ہوتا ہے تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے ہمارے لیے محترمہ حبہ اپنے بچوں کے لیے ہمارے اولیاء ہمارے مشایخ جس طرح ڈاکٹر سب بتا رہے تھے کہ حضرت کی فکر امت کی فکر تھی امت کے فیوچر کے حوالے سے ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی اور تربیت کے لیے یاد رکھیں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بچوں کی معیت آپ کے بچوں کا قرب ان کی صحبت کن کے ساتھ ہے وہ کن کے ساتھ وہ گزارتے ہیں اور سب سے بڑا دو ورسٹ بیبی سیٹر جو سب سے دشمن آپ کے بچوں کی پرورش کرنے والا بیبی سیٹر ہے وہ آج کے دور میں یہ فون ہے موبائل فون یہ سب سے خطرناک بیبی سیٹر ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے لئے اس بات کو سمجھنا کہ ہم کام کر رہے ہیں کچن میں اور بچہ رو رہا ہے شاید یہاں پر یہ فتنے نہ آئے ہوں ابھی تک یا شاید فرسلباد میں آپ کے بچے ٹیلی فون کی وجہ سے گیمز اور موویز اور ٹک ٹاک اور پھر فیس بوک اور انسٹیگرام کی وجہ سے شاید ابھی اتنا نقصان نہ پہنچاؤ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا ابھی کراچی میں میں گیا ہوں اس سے قبل گیا ہوں ابھی جا رہا ہوں لاہور میں اسلام آباد میں الہاد اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے ایتیزم اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے پہلے تو الہاد اور ایتیزم کو پھیلانے کے لیے یہ پلاننگ تھی پہلے تو فہاشی تھی اوریانی تھی اس قسم کی وجہ سے ہم تنگ تھے اب ڈائریکٹلی ہمارے بچوں کی تربیت اس طرح کی جا رہی ہے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے اللہ کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے اور یہاں اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں الومناٹی فری میشنری سیٹینسٹ موومنٹس اور بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں شیطان کی عبادت کی جاتی ہے ایسی سیکرٹ سسائٹیز بنی ہوئی ہیں بلکہ اب تو وہ سیکرٹ بھی نہیں رہی ہماری ان سے میٹنگز ہوتی ہیں ڈسکشنز ہوتی ہیں ہم حیران ہوتے ہیں نام عبد الرحمن ہے اور اللہ کے وجود کا منکر ہے نام عبداللہ ہے اور اللہ کے وجود کا منکر ہے اور اب جو ان کی پلاننگ ہے سب سے بڑی پلاننگ وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے کو برین واش کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو برین واش کرنے کے لیے اس فون کا استعمال کیا جائے گا ان گیجٹس کا ان سمارٹ فون کا استعمال کیا جائے گا لیکن والدین جانتے نہیں وہ سوچتے نہیں کہ ماں کہہ رہی ہے کہ میں کچن میں کام کر رہی ہوں اب یہ تنگ کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے والد صاحب پورا دن کام سے واپس آئے اب وہ نیوز دیکھ رہے ہیں بچہ چاہتا ہے کہ باپ سے بات کرنا چاہے کچھ گفتگو کرنا چاہے یاد رکھیں گیارہ سال کی عمر سے پہلے بچے کا ہیرو اس کا باپ ہوتا ہے بچہ اپنے باپ کو متاثر کرنا چاہتا ہے قرآن کریم میں جہاں بھی بچوں کی تربیت کا ذکر ہوا ہے اللہ نے جہاں حکمہ رشاہت فرمایا ہے وہاں مخاطب باپ ہے ماں نہیں ہے یعنی بچوں کی پربرش کا حکم اللہ جللہ وعالہ نے قرآن کریم میں جہاں رشاہت فرمایا وہاں باپ کو مخاطب کی ہے ماں ہیں تو ویسے بھی ان کی ذمہ داری یا گھر میں انہیں تربیت کرنی ہے لیکن سب سے بڑی رسپنسیبلٹی باپ کی ہے بچے کا رول مادل اس کا باپ ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے اپنے والد کو دیکھتا ہے آپ دیکھیں گے کہ بچے جب چار سال کا ہے پانچ سال کا ہے چھے سال کا ہے وہ اپنے باپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے آج سکول میں یہ قوم کیا میں نے آج یہ ہوموک کیا میں نے آج فرنسے بات کی وہ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے متاثر کرنے کے لیے مختلف باتیں کرتا ہے لیکن والد سب کہہ رہے ہیں وہ میں نے دیکھنا ہے کہ پلٹیکلی کیا ہو رہا ہے فوج کیا کر رہی ہے پولٹیشنز کیا کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ میں جیتا ہے یہاں رہا ہے مجھے ارے تو آ ادھر اس کو دیکھ اس کو سمحال بی بی کو بلاتا ہے یہ شکر کی کیفیت ہر وقت کی کیفیت اب بچے کا ہیرو اس کا باپ میں ہیلت سکھائیں کہ وہ شکر ادا کرو کوئی سکولے میں بتائیں چھوٹی چھوٹی نے میں کوئی برکھانا کھاتے کوئی بھی روک لے کہیں یا کوئی دنیا کی فسروریٹی ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا شکر ادا کرو اب دیرہ سال کے بچے کے پاس آکے بیش کے بات پر آنگے اندھے بھی بنیں گے ہم کیسے ہوئے زندگی نے بھی اللہ جلہ وآلہ کیونکہ اکتے آگا فرمائے گا تو میں آس کر رہا ہوں بچے یہ معییت کا کیا اس کو قوالٹی کھائیں ولیوں کی قرب کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ فرمایا ہوتھان کہ ہم قوالٹی کھائیں اپنی اولاد کو دیں اگر دین بشمن قوتیں اس قرب کا فائدہ کیا ہے اس نیج پر کر رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ رہی نہیں ہے اور ہمارے میں کی قوتگی ملتی ہے نصاب دیا ہے اللہ کے بلیوں کے کھر کی بلیوں کے کھر کی بلیوں کے کھر کی بلیوں کے کھر کی بلکت سے آپ اپنی اولاد کو کس طرح انت storaہ تب کھر سے بجا سکتے ہیں پہلہ تو ہمارا مشن تھا امان میں بھی قربات کرتے تھے ایمان میں بھی پیلتگی دیرتے تھے وہ سے زیادر کھا رہے ہیں مسلم عجیب آپ کا اللہ کا خیل ہوا اب تو اس قرصے بلکتیں آ رہی ہیں کہ ہم جس خطر کو جس خوار سے ایمان کی بلکت نہیں ہیں علماء کو بھی بتائیں ایمان کی دورت سارے کیسے ایمان کی دورت ملتی ہیں اس بات حضرت راغب ہو چکے ہیں لیکن میں اس فتنے کو یہاں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس تیزی سے یہ فتنے پھیل رہے ہیں اس حوالے سے یاد رکھیں اپنے بچوں کو موبائل سے بچانا اس کے ٹاکٹیکل میتھڈز کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ عادت ہی نہ پڑے بچوں کس نے آپ کے بچے کو موبائل دیا آپ کے بچے کی عمر کیا ہے چار سالے پانچ سالے چھے سالے سات سالے اور اس عمر میں وہ بچہ فون پر کھیل رہا ہے اور اب آپ رو رہے ہیں کہ میرا بچہ فون پر کیوں کھیل رہا ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پر آٹھ نو سال کا بچہ ابھی ایک لاہور کی ایک ایک اگزامپل میں نے دیکھی اس میں وہ بچہ کہہ رہا ہے یہاں کا پاکستان کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دو ڈاڈیز بھی ہو سکتے ہیں اور دو ممیز بھی ہو سکتے ہیں دو ماں بھی ہو سکتی ہیں اور دو باپ بھی ہو سکتے ہیں یہ کہاں ہمارے اس پاکستان میں اس پاکستان میں چھوٹے چھوٹے بچے ہم جنس پرستی کی باتیں کر رہے ہیں یہ کہاں سے یہ فتنہ ان تک کہاں سے پہنچا پھر کہا جاتا ہے بچے سنتے نہیں ہیں موبائل کی عادت پڑھی ابھی تو میں نے اس پر بات ہی نہیں کی کیونکہ میرا موضوع مختلف ہے میرا موضوع یہ تو حضرت توجہ دے لائی تو میں نے کہا چھو اس طرف بھی چند باتیں آپ کے کوشھ گزار کرتا ہوں لیکن آپ گوھر کریں اس سوالے سے کہ بچے کو یہ بات کیسے اس کے علم میں آئی باپ گھر میں آتا ہے اگر آپ نے صگرٹ رکھا ہوا ہے گھر میں صگرٹ آپ کے گھر میں موجود ہے اور بچہ صگرٹ پی رہا ہے تو کس کی غلطی ہے؟ باپ کی غلطی ہے نا صگرٹ رکھے ہوئے کیوں ہیں گھر میں آپ نے آپ نے صگرٹ رکھے ہوئے کیوں ہیں؟ اگر آپ نے رکھے ہوئے تو بچہ اٹھائے گا تو کیوں آپ نے اس موبائل فون کو اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے جہاں بچے کو ایکسس حاصل اور بچہ فون اٹھا کے اس پر کھیل رہا ہے آپ نے دیا ہے فون سب سے بڑی غلطی ہماری ہے یاد رکھیں بچے کو ڈانٹیں گے فون سے دور کریں گے ٹی وی سے دور کریں گے ان گاجٹ سے دور کریں گے ان سمارٹ فون کے حوالے سے ان کو جھڑکیں گے ڈانٹیں گے بچہ نہیں مانے گا جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں خود بل کر دکھائیں بچہ خود بہت بن جائے بتانے سے نہیں بچے بچہ بدلے گا جب ماں خود کہتی ہے کہ مجھے بالی وڈ مووی سے اتنا پیار ہو چکا ہے مجھے ہالی وڈ مووی سے اتنا پیار ہو چکا ہے ایسی عادت پڑ چکی ہے فلان فلان ہیرو فلان فلان ایکٹر ان کی موویز میں انٹیٹینمنٹ مجھے اس کی اتنی عادت پڑ چکی ہے میں اس سے توبہ نہیں کر سکتی لیکن اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہوں تو کیسے بچائے گی بچوں کو جب بچے کو تو کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے یہ طرح مستقبل برباد کر دے گا یہ ٹی وی یہ موویز ہم بچ سکتی ہیں ہم نے بڑے گناہ نہیں کیے لیکن صرف انٹیٹینمنٹ کے لیے صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم یہ موویز دیکھ رہی ہیں یا یہ ڈرامیز دیکھ رہی ہیں ماں کہتی ہیں والدین کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بچوں کو دور رکھیں گے نہیں وہ بچہ انتہائی ذہین ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ دیکھ نہیں رہا جب آپ اسی کمرے میں ماں لیٹی ہوئی ہے بچہ بھی لیٹا ہوا ہے بچہ ماں سن رہی ہے کہ بچہ سویا ہوا ہے لیکن ماں کمبل اڑے جو ہے موبائل فون نیچے اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ اندر کمبل کے نیچے علم کا چلاہ روشن ہے اور پھر ماں پھر کمبل اٹھاتی ہے موویز دیکھ رہی ہے کہتی ہے سو جا سو جا اس بیٹے پر کیا اثر ہوگا وہ بیٹا تنہائی میں پھر وہی کام کرے گا جو اس کا باپ کر رہا ہے جو اس کی ماں کر رہی ہے اس سے بچنے کے لیے سب سے اہم طریقہ سب سے پہلے ایک ٹپ آپ کو دیتا ہوں میری سوالے سے دس ٹپس ہیں جن بچوں کو موبائل فون کی عادت پڑ گئی ہے ان کو موبائل فون کی اس عادت سے چھوڑانے کا طریقہ کیا ہے ایک طریقہ یہ یاد رکھیں کہ اگر ان کو عادت پڑ گئی ہے تو انہیں کہیں کہ سکرین ٹائم آپ ارن کریں سکرین ٹائم آپ خریدیں بچے کو کہیں کہ اگر تُو نے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کیا تو میں تجھے ایک سٹار دوں گا بچوں کو سٹار سے بڑی محبت ہوتی ہے سکولز میں بھی ہوتا ہے نا ایک سٹار دیے جاتا ہے دو سٹار دیے جاتے ہیں اگر تُو نے پانچ سٹار حاصل کر لیے تو تُو پندرہ منٹ کے لیے موبائل فون استعمال کر سکتے اگر تُو نے اتنا قرآن حفظ کر لیا حضور کی صیرت کے واقعات سیکھ لیے اگر تُو نے دین اسلام کے فقہ کے اتنے مسائل سیکھ لیے یا کوئی بھی ڈیویلپمنٹ آپ چاہتے ہیں بچے میں کہ بچہ فلان اعتبار سے کمزور ہے فلان علم کے اعتبار سے کمزور ہے ہوم برک کے اعتبار سے کمزور ہے سکول کی تعلیم کے حوالے سے کمزور ہے یا بچہ غصہ کرتا ہے یا بچہ فاول لانگویج یوز کرتا ہے گالیاں دیتا ہے اگر تُو نے گالیاں دی تو تیرے سٹار ختم اور اگر پورا دن تُو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و السلام کے گجرے نے شاور کرتا رہا تو ایک دن میں تجھے پانچ سٹارز دوں گا ایک دن میں تجھے پانچ سٹارز دوں گی تو ماں جب بچے کو کہتی ہے کہ سمارٹ فونز یا سکرین ٹائم تُو خرید تو پھر بچہ اس کو اپنا پیشن بنا لیتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ پھر ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے آپ بہت سارے گھر کے کام کرا سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو کچھ والدین ہوتے ہیں وہ بچوں سے کہتے ہیں تُو نے یہ کام نہیں کرنا کام ہم نے کرنا ہے بچوں کو کام کرنے کی عادت ڈالیں یہ ہمارا فرض ہے والدین کا فرض ہے والدین بچوں کو سکھائیں کوالٹی ٹائم دے گھر کے کام بھی بچوں سے کرائیں تو بچے سے کو کہیں کہ تُو سکرین ٹائم ارن کر یہ ایسا پریکٹیکل میتھر ہے اگر آپ خود آج سے ہی جا کے اگر آپ اس پر عمل کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ اور پھر وہ جو ایک گھنٹہ ہے جو آپ بچے کو دیں وہ ایک گھنٹے سے زیادہ کبھی بچے کو موبائل فون استعمال نہ کرنے دیں اور وہ ایک گھنٹہ آپ کی نگرانی میں ہو آپ موجود ہوں آپ کی نگرانی میں بچہ فون استعمال کرتا ہے تو آپ اس کو اجازت دیں وگرنا تنہائی میں کبھی بچے کو فون استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں اس طرح نیچر کے قریب بچے ہوتے ہیں فطرت کے قریب بچے ہوتے ہیں بچے کو آپ ٹارگٹ دیں یعنی ایک تو یہ میں نے بتایا کہ سکرین ٹائم ارن کرے وہ خریدے وہ کہے کہ میں خریدوں گا ہر روز میں اتنا ٹائم خریدوں گا اتنی اکٹیوٹیز کرے گا آپ خود دیکھیں گے کہ اگر شیطان نے حملہ کیا ہے تو شیطان سے بدلہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ تُو نے میرے بچے کو اس فون کی عادت ڈال دی اب دیکھ اسی فون کو استعمال کر کے میں اس بچے کو حافظ قرآن بناوں گا اسی فون کو استعمال کر کے اس عالم دین بناوں گا صیرت کے واقعات سے کیوں گا اور یہ بچے والدین کی ذمہ داری ہے والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ وہ تو سپرمن دیکھتا ہے وہ تو سپائیڈرمن دیکھتا ہے وہ تو جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے حقام سکھاتے ہیں حفظ قرآن کے حقام سکھاتے ہیں تو بچہ توجہ ہی نہیں کرتا لیکن جب باپ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے واقعات جانے گا پڑے گا سیکھے گا اور ہر روز سونے سے قبل والد اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم دے گا اور بتائے گا یہ جو سپرمن تو دیکھ رہا ہے جو آسمان میں پرواز کر رہا ہے یہ جو سپائیڈر مین تو دیکھ رہا ہے یہ تو فکشنز ہیں یہ ریالٹیز نہیں ہیں آہ تو یہ اس ذات سے متعرف کر رہا ہوں جو شبہ محراج آسمان میں حقیقتاً پرواز کر رہا ہے آہ تو یہ بتاؤں کیوں کہتا ہے کہ فلانے فلان کارٹون کے کیلیکٹر نے فلان مردے کو زندہ کر دیا یہ تو حقیقت نہیں ہے یہ تو ریالٹی نہیں ہے یہ تو فکشن ہے آہ تو یہ اس ذات سے متعرف کر رہا ہوں وہ شیخ عبدالقادر جیرانی کی ذات ہے جو حقیقتاً مرتے زندہ خیلے کرتے آپ کا کیا خیال ہے جب وہ اولیاء کی کرامتیں آج عیسائی دنیا آپ جانتے ہیں سعیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے موجزات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا اگر آپ موازنہ کریں تو سعیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے موجزات بہت کم ہیں سب سے زیادہ موجزات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن عیسائیت نے عیسائیت کو پھیلانے کے لیے جو سب سے ایک بڑا کام کیا ہے وہ عدت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو بیان کیا ہے بچہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو جانتا ہے لیکن افسوس ہمارے بچے تو بچے والدین کو پتہ نہیں کہیں حضور کے دس موجزات بیان کرو نہیں بیان کر سکتے لیکن جو بات عادت بنا لے گا ہر روز رات سونے سے قبل اپنے چھوٹے بچوں کو بتائے گا کہ میرے عقا صلی اللہ علیہ السلام سے ہرنی کیسے بات کرتی تھی جنابِ یافور نے میرے عقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیار میں اپنی جان کیسے دے دی وہ انتنی حضور کے پیار میں کیوں روتی تھی وہ انت حضور کی بارگاہ میں آیا حضور سے باتیں کرتا تھا وہ چیڑیاں حضور سے باتیں کرتا تھی کیا خیال ہے آپ کا جب آپ اپنے بچے کو بتائیں گے یہ فکشن نہیں یہ ریالٹی ہے تو بچے کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہو حضور کا عشق پیدا ہوگا اور حقیقت ہے ہم نے پریکٹیکل ان چیزوں کو implement کیا ہے ہم نے پریکٹیکل ان چیزوں کو دیکھا ہے جو باپ اپنے بچے کو quality time دے کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے موجزات بیان کرتا ہے پھر بعد میں اس بچے کو ڈرانے کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ اگر تُو نے فلان گناہ کا کام کیا اگر فلان نماز تُو نے قضا کر دی تو اللہ کا عذاب آئے گا پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں یہ اکثر کہا جاتا ہے اگر تُو نے ایسا کیا نا ہماری انگلیش میں you watch what happens پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں وہ بچہ ہنس رہا ہوتا ہے کیا کرے گا مارے گا تھوڑا سا بارہ تیرہ سال کا بچہ ہو جاتا ہے تکڑا ہو جاتا ہے باپ کی قد کی جاتا ہے کی طرح اس کا قد ہو جاتا ہے پھر وہ عادی ہو جاتا ہے وہ ڈیٹ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اتنا ہی کرے گا شروع سے سننا ہوں مارے گا پٹائی کرے گا تُو دیکھ میں تیرا کی حشر کرنا یہیں جملے ہوتے ہیں اس طرح کے جملے ہوتے ہیں یہ جملے کوئی معنی نہیں رکھتے یہ جملے کوئی معنی نہیں رکھتے آپ نے پلاننگ کرنی ہے ایکزیکٹلی بچے کی تربیت کیسے ہم کرے تو جب آپ اس کو quality time دیں گے حضور کے موجزات میں پھر جبرن حضور سے محبت ضروری ہے حضور سے عشق ضروری ہے حضور سے پیار ضروری ہے یوں پیار پیدا نہیں ہوتا جب وہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہے بچہ آپ کے پاس ہے آپ کی پرورش میں ہے آپ کی زیرے لگرانی ہے اور اس کاغذ پر جو کچھ آپ لکھیں گے وہ اس کے لوہے دل پر نقش ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ اس کے زندگی میں وہ باتیں رہیں گی لیکن وہ کب ہے جب کم عمر ہے بچہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے دو تین سال کی عمر کے بچے کو یہ جو ینگ پیرنٹس ہیں نا ینگ والدین ہیں دو تین سال کی عمر کے بچے کو آپ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات سکھائیں خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو موجزات بتائیں انہیں حضور سے پیار ہو جائے گا پھر جب بچہ نماز قضا کرے گا نا پھر جب بچہ آپ کی اطاعت نہیں کرے گا آپ کو پھر یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اگر تُو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے ماروں گا نہیں یہ کہنے کے ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی صرف اتنا کہنا پڑے گا اگر تُو نے میری نافرمانی کینا تو وہ آسمانوں میں پرواز کرنے والے آقا تجھ سے ناراض ہو جائیں گے وہ کہے گا وہ ناراض ہو جائیں گے میں سب کچھ برداش کر سکتا ہوں لیکن ان کی ناراضگی برداش نہیں کر سکتا اسے حضور سے پیار ہو جائے گا وہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کوئی ناراض نہیں دیکھنا چاہتا بتائیں کہ غوث عاظم ناراض ہو جائیں گے خواجہ غریب ناراض ناراض ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے کوالٹی ٹائم دینا یہ بہت ضروری ہے بچپن میں کوالٹی ٹائم دینا بہت ضروری ہے تو یہ چند باتیں تھیں اس کے علاوہ بھی موبائل فان کے حوالے سے میرے تفصیلی لیکچرز ہیں وہ آپ سنے کہ بچوں کو موبائل کی عادت ختم کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے تو میں عرض کر رہا تھا اور اس کے علاوہ اب چونکہ یہ بات چل پڑی ہے تو اسی پر دو چار اور باتیں کرلوں بچوں کو خوش رکھا کریں بچوں کو خوش رکھنا ایمان غزالی فرماتا ہے کہ جنت میں ایک مقام ہے جسے الفرح کہتے ہیں خوشی کی جگہ وہ والدین جو بچوں کو خوشی دیتے ہیں دنیا میں خوش رکھتے ہیں آخرت میں اللہ جلہ وعالہ ان والدین کو الفرح میں مقام دے گا وہ جگہ انہیں دی جائے گی الفرح جو بچوں کو خوش رکھتے ہیں کیونکہ اس میں بچوں کی نفسیات پر بڑا پوزیٹیو اثر پیدا ہوتا ہے بچوں کو خوش رکھا کریں اور خوشی بانٹا کریں خوشی بانٹنے کی عادت بنائیں بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی یعنی آپ اپنا تجزیہ کریں اپنی ذات کو دیکھیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم سے جو لوگ ملتے ہیں تو خوش ہو کر جاتے ہیں ہاں دیکھیں اس حوالے سے ہی بات کر دوں حضرت جنابِ الشیخ فضلِ رسول حیدر رزوی علیہ الرحمہ آپ کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ سٹوڈنس کو خوش کیا کرتے تھے طلاب العلم کو خوش کیا کرتے تھے اور خوش کرنا بھی دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کسی کو کچھ دیں کسی کو دے کر خوش کرنا کچھ لوگ سے ہوتے ہیں کہ وہ دے کر بھی ناخوش کرتے ہیں خدمت کر کے بھی احسان جت لاتے ہیں یاد رکھ میں نے تجھے یہ پیسہ دیا ہے یاد رکھنا تاہ یاد تُو میرا مقروض ہے میری احسانوں کا مقروض ہے تو یہ دینا یہ خوش کرنا نہیں ہوتا کچھ دے کر بھی نراز کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لے کر بھی خوش کر دیتے ہیں اصل پیسہ دینا مال دینا یہ خوشی دینا نہیں ہوتا ہم نے لوگوں کو خوشی دینی ہے اور یاد رکھیں جن والدین کی یہ تربیت اولیاء اور مشایخ کی زیر سرپرستی پہلے ہو چکی ہے کہ وہ جو بھی ان کے پاس آتا ہے وہ خوش ہو کر جاتا ہے تو پھر جب وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں ان کے بچے بھی خوش رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مشایخ سے یہ تربیت حاصل کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علیہ شان ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کو خوش کرنے کے لیے اس کی حاجت پوری کرتا ہے کسی مومن کو خوشی دینے کے لیے اس کی حاجت پوری کرتا ہے اس نے مومن کو خوشی دی اس نے فقط مومن کو خوش نہیں کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کر دیا اور جس نے مجھے خوش کر دیا اللہ نے اسے جنت میں ناہль کر دیا لیکن شرط یہ ہے خوشی دینے کی نیت سے دیں مال دیں گے خدمت کریں گے یا میں کتنے لنگر خانے کھلے ہوتے ہیں لوگ لنگر دیتے ہیں لیکن پھر ڈانٹتے ہیں ان کو جن کو کھانا کھلاتے ہیں ہاں پھر احسان جت لاتے ہیں تو یہ خوشی نہیں دے رہے یہ کھانا دے رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادتا ہے خوشی دینا شرط ہے خوشی دینا کہ احسان نہ جت لیا جائے میں نے کہا نا کہ کچھ دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے اور کچھ لے کر خوشی دے دیتے اور ایک عورت تھی نا تو اس نے اپنے پروسی کے دروازے پر دستک دی اور اس سے نمک مانگا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ماں گھر میں نمک تو بہت ہے نمک گھر میں موجود ہے تو اس سے نمک کیوں مانگ رہی ہے اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے گھر میں نمک ہے لیکن یہ غریب ہے مفلس ہے نادار ہے اس کے پاس کچھ ذریعہ معاش نہیں ہے کبھی کبھی اس سے حاجت ہوتی ہے کھانے کی لیکن یہ ہم سے کھانا نہیں مانگتا غریب ہے یعنی اس کی یہ خودداری ہے اس کی غیرت ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے مانگتا نہیں میں چاہتی ہوں کہ اس سے نمک مانگوں تاکہ اس سے نمک مانگ کے اسے دینے والوں کی صف میں شامل کیا جائے یہ بھی محسوس کرے کہ میں بھی دینے والوں میں سے ہوں اور پھر بڑی فراخی سے بڑی خوشی سے بغیر کسی اچھکچات کے جب اسے کھانے کی حاجت ہو تو یہ ہم سے بھی مانگ لیا گا رہے اب یہ کیا ہے یہ نمک مانگ کر کچھ لے کر خوشی دی کچھ ایسے ہیں جو دے کر بھی غم دیتے ہیں یہ غالباً علامہ رفی الدین رزوی ان کے حوالے سے یہ ذکر آیا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کتابیں پڑھتے تھے تو حضرت قبلہ مخدوم العلاماء حضرت شیخ فضل رسول حیدر رزوی علی رحمہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بچے جب اثر کی نماز کے بعد حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے سٹوڈنس اثر کی نماز کے بعد تو کہتے ہیں جب کچھ جب خرچ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ایک روپیہ بچتا تو ایک روپیہ ہم حضرت کو دے دیتے اور حضرت کی بارگاہ میں بیٹھتے اور حضرت کی زیارت کرتے ایک روپیہ حضرت کو دیتے ہمیں پتا ہے ہم ایک دیں گے لیکن جب ہم اٹھ کے جائیں گے تو حضرت اس کے بعد پھر ہمیں بھی دیں گے تو کیا وہ ایک روپیہ دیتے جب وہاں سے رخصت ہوتے تو حضرت بلاتے کہتے ہیں دس روپیہ میری طرف سے لے جاؤ کہاں ہم انکار کرتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں لیتے تو حضرت فرماتے تم نے مجھے ایک دیا تھا نا میں نے لے لیا اب تم بس لے لو تو یہ کیا ہے ایک لے لیا لیکن لے کر بھی خوشی تھی کتنے ہیں جو دے کر بھی ہم دیتے ہیں یہ لے کر خوشی دیتے ہیں یہ اخلاق حصویہ کے یہ اخلاق ہے اولیہ کے یہ اہلاللہ کے اخلاق ہیں بلکہ بتایا گیا مفتی باغ صاحب کے حوالے سے ذکر ہوا نا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پاک پتن شریف حضرت تشریف لے گئے پاک پتن شریف حضرت کا شرف حاصل ہوا تو وہاں پر ایک کوئی مجذوب آیا اور اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے کچھ عطا کریں تو حضرت کے پاس جتنا پیسہ تھا اور کہا کیا جملہ کیا تھا جملہ یہ تھا کہ بابا صاحب کے نام پر مجھے دیں بابا صاحب کے نام پر مجھے دیں تو حضرت کے پاس جتنی رقم تھی حضرت نے ساری دے دی اب وہ مجذوب فقیر قسم کا بندہ تھا اس نے کہا یہ آپ کے پاس جو بریف کیس ہے نا اس میں بھی جو رقمیں وہ دے دیں کہا بریف کیس کھولا اور اس میں جتنا پاس آتا سارا اس کو دے دیا پھر باقی مریضوں نے کہا حضرت یہ ملنگ فقیر صاحب بندہ اس اتنی دولت دے دی کہا یہ نہ دیکھو کہ مانگنے والا کون تھا یہ دیکھو کہ کس کا نام لے کے مانگا اس میں بابا فرید کے نام لے کے مانگا میں اس کو اور جو چلکچائے کا دے دوں گا کیونکہ بابا صاحب کا نام لے کر تو یہ خوشی دینے والے بنے یہ وہ بزرگ ہیں جو خوشیاں دینے والے ہیں خوشیاں بانٹنے والے ہیں یہ فقط مال نہیں دیتے یہ فقط دولت نہیں دیتے بلکہ میں مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ تین چار سال پہلے جب میں آیا تھا ہمارے نظام ہے بیانات ویرہ کے حوالے سے میں نے بڑا سخت اس میں جملے بھی کہے تھے ملوی پیسے لیتے ہیں پیر پیسے لیتے ہیں اس طرح تو آپ جو دین کی خدمت مفت کیا کریں میں نے اپنے والے سے کہا تھا ہم نہیں لیتے ہمارا ایک نظام ہے ہم بیانات کے لیے پیسے نہیں لیتے تو بعد میں مجھے ڈاکٹر عزمان صدیق صاحب نے بتایا حضرت کی حیات کا یہ واقعہ حضرت نے فرمایا انہیں کہیں آپ لیا کریں اپنی ذات کے لیے لیتے دین کے لیے تو لیں تو میں نے محسوس کیا کہ ہم تو کہتے ہیں لیکن یہ پہلے بزرگ ہیں اگرچہ ہم نے حضرت کی اور بہت ساری تعلیمات پر عمل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کرتے اس میں بھی ایک حکمت ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حضرت کی یہ سوچ دیکھی کہ بھئی کس طرح جو دین کا کام کرنے والے ان کی حوصلہ افضائی کی کیا فکر ہے یہ ان کی فراست ہے یہ ان کی سوچ ہے مستقبل کی پلاننگ ہے اور یہ امت کا غم ہے جس کے حوالے اس ڈاکٹر صاحب پہلے بیان کر رہے تھے امت کی فکر ہے کہ عالم دین کو انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں پر آکے جذبات میں آکر یہ بات کر رہا ہے لیکن ایک وقت آئے کہ جب انہیں بھی ضرورت پیش آئے گی انہیں بھی ضرورت پڑے گی تو انہیں کہو کے لیا کریں دین کے لیے لیا کریں میں نے سوچا ہے اتنی پریکٹیکل سوچ اتنی عملی سوچ دیکھیں ہم قرامات بھی بیان کرتے ہیں بزرگوں کی لیکن سب سے بڑی قرامت یہ ہے یہ ہمارے مشایق کا اخلاق ہے یہ ان کی اخلاق ہیں یہ ان کی پریکٹیکل تیچنگز ہیں اس سے بڑی اور کوئی قرامت نہیں ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ خوشیاں دینے والے ہیں اور یاد رکھیں خوشی جو ہے نا یہ جڑوں پیدا ہوتی ہے یہ اکیلی پیدا نہیں ہوتی یہ ٹوینز کی صورت میں پیدا ہوتی ہے ایک دو گے نا تو ایک واپس بھی ملے گی ایسے نہیں ہے کہ ایک خوشی پیدا ہوگی تو ایک ہی ہوگی کسی کو خوش کرو گے خوشی کا فلسفہ یہی ہے جو دو گے وہی ملے گا خوشی دو گے خوشی ملے گی غم دو گے تو غم ملے تو خوشی دینے والے بنے ہم یہی ہمارے مشایق کی تربیت ہے اور شکر کی یہ قیفیت بھی ہمارے علماء نے بیان کی ہے کہ یہ شکر کی ادائیگی ہے نا یہ بھی خوشی دے کر اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں زندگی میں کوئی خوشی بھی ملے کوئی سکون ملے کوئی اچھی چیز آپ ایکسپریئنس کریں تو آپ لوگوں میں بانٹے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں خوشی دیئے شکر کا فائدہ کیا ہے شکر کا فائدہ یہ ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ جلہ وعالی نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں اضافہ فرمائے جو دیا ہے وہ قائم بھی رہے گا اس کو انجوئی بھی کرو گے اور جو نہیں ہے اللہ وہ بھی اتا فرما دے گا جو بندہ شکر ادا کرنے کی عادت تو نے مجھے گھر دیا تو نے مجھے اولاد دی تو نے مجھے چھت دی تو نے مجھے والدین دیئے تو نے مجھے نعمتیں دی تو نے مجھے صحت دیا اللہ ان ساری نعمت اوپر تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے جو ہے وہ قائم بھی رہے گا آپ اس کو انجوئی بھی کریں گے اور جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ادا فرما دے گا کتنے لوگ ہیں جو نشکری کرتے ہیں کیوں نشکری کا نقصان کیا ہے جو ہے آپ اس کو انجوئی نہیں کر پاتے جو ہے آپ اس سے لطف نہیں اٹھا پاتے اور جو نہیں ہے وہ بھی نہیں ملتا اور جو ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی لے لیتا ہے مثال کے دور پر آپ کے پاس ایک گھر ہے اور آپ کے کسی دوست کے پاس تین گھر ہیں آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میرے بھی تین گھر ہوں اگر آپ غور کرتے رہیں ان دو گھروں پر جو آپ کے پاس نہیں ہیں ان پر فوکس کرتے رہیں کہ میرے پاس وہ دو گھر کیوں نہیں ہیں کرتے رہیں گے تو اس کا نقصان کیا ہے جو ہے آپ اس سے لطفی نہیں اٹھاوائیں گے انجوئی نہیں کر پائیں گے کتنے ہم بزنسمن دیکھتے ہیں کاروباری لوگ دیکھتے ہیں ملینئرز ہیں لیکن ایک کپ چائے کا پینے کے لیے فرصت نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں شیئر کرنے کا وقت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کمپیٹیشن میں ہیں اس راٹ ریس میں فسے ہوئے ہیں کنسیوموریزم میکنگ منی فر سیکھ اف میکنگ منی کہ میرے پاس دو گھاڑیاں کیوں ہیں چار کیوں نہیں ہیں اس کا بنگلہ بڑا ہے میرا چھوٹا ہے میرا بڑا کیوں نہیں ہے اس نقصان میں اس فکر میں اس فوکس کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے بہت ساری جو خوشیاں جو موجود ہیں ان سے وہ محروم رہتے ہیں تو یہ نشکری کا وعبال ہے جو ہے آپ اس سے لطفی نہیں اٹھائے پائیں گے اس کو انجوئی بھی نہیں کر پائیں گے اور جو اللہ جللہ وعالی نے دیا ہے اس سے محروم بھی ہو جائیں گے اور جو نہیں ہے اللہ تعالی وہ بھی عطا فرمائے گا اور شکر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے جو ہے آپ اس کو انجوئی بھی کریں گے وہ محفوظ بھی رہے گا اللہ تعالی کی جانب سے روحانی باڈی کارڈز ہوں گے کسی سی سی جی کیمرے کی ضرورت ہی نہیں گھر میں آپ گھر سے باہر جائیں رات سونے سے قبل شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیں آپ دیکھیں اللہ جللہ وعالی کی جانب سے روحانی مخلوقات آپ کی گھر کی حفاظت کریں گے کیونکہ جو ہے وہ محفوظ بھی رہے گا اور جو نہیں اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں ایک غریب شخص زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں اور ریت کے ساتھ سطر ڈھامپے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ارز کرتا ہے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو میرا پیغام دے دینا کیا پیغام ہے اللہ کو پیغام یہ دینا کہ ہے اللہ تو مجھے کب عطا کرے گا مجھے تو تو نے کچھ بھی نہیں دیا پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں سطر ڈھامپے ہوئے ہوں اس ریت سے موسیٰ میری حالت کو دیکھو اللہ تک پیغام پہنچا دینا ہے اللہ تو مجھے کب عطا کرے گا عطاؤں کا سلسلہ کب شروع ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا پیغام دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے ایک عبیر شخص کو دیکھا ایک عمیر شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے موسیٰ میرا پیغام بھی اللہ کو دے دینا تیرا پیغام کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازہ ہے اس قدر عطا کیا ہے کہ اب سنبھالا نہیں جاتا اے اللہ اب عطاؤں کا سلسلہ روک دے اب عطاؤں کا سلسلہ روک دے اتنا دیا ہے اب سنبھالا نہیں جاتا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر واپس آتے ہیں وہ فقیر وہاں موجود ہے وہ کہتا ہے اے موسیٰ میرا پیغام پہنچایا پہنچایا اللہ کی جانب سے جواب کیا ملا اللہ نے ارشاد فرمایا میرے اس بندے کو کہو تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا اس نے کہا اے موسیٰ میں کس بات پر شکر ادا کروں تو دیکھ میرے پاس کیا ہے میرے پاس تو پہننے کے کپڑے بھی نہیں ریت سے ستر ڈامپے ہوئے ہوں میں کس بات پر شکر ادا کروں اللہ نے مجھے دیا کیا ہے ہوا کا ایک تیز جھونکہ آتا ہے جو تھا اسے بھی اڑا کے لے جاتا ہے یہ ناشکری کا وابال ہے جو تھے وہ بھی چرا جاتا ہے اب وہ امیر شخص آتا ہے اے موسیٰ میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا پہنچایا اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میرے اس بندے کو بتا دے کہ تُو میرا شکر گزار بندہ ہے تُو میرا شکر ادا کرتا ہے اب چونکہ تُو میرا شکر ادا کرتا ہے اس لیے میں تجھے اتا کرتا ہوں اگر تُو چاہتا ہے کہ اتاؤں کا سلسلہ روک دو تُو شکر کا سلسلہ روک دے تُو میرا شکر ادا نہیں کرے گا تو میں تجھے اتا نہیں کروں گا اس نے کہا اے موسیٰ مجھے شکر کی اس عدا سے اتنا پیار ہو چکا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا فقط ایمان کی دولت تھی میں نے اللہ کا شکر عدا کیا اللہ نے مجھے دنیا کی دولت دی اور پھر میں نے شکر عدا کیا اللہ اور دیتا گیا اللہ جتنا دیتا گیا میں اتنا شکر عدا کرتا گیا اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ مجھے شکر سے پیار ہو چکا ہے شکر سے محبت ہو چکی ہے اب میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو پھر اللہ تمہیں عطا کرنا نہیں چھوڑے تو یہ شکر کی قیفیت یہ ہمارے دل کی ہے ہر وقت قیفیت ہونے چاہر روز عادت بنا لیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا اور یہ عادت اپنی آنے والی نسنوں کی طرف منتقل کریں اپنی اولاد کی طرف منتقل کریں اولاد کو شکر کی عادت سکھائیں کہ وہ شکر ادا کریں انہیں بتائیں چھوٹی چھوٹی نعمت اوپر کھانا کھاتے ہوئے بھی روک لیں کہیں یہ لکمہ موں میں جانے سے قبل رکو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد اللہ کی شکر گزار بندے بھی بنیں گے ان کی آنے والی زندگی میں بھی اللہ جل وعلا بھرکتیں ادا فرمائے گا تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ معیت کا کیا اثر ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کے قرب کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے فرمایا ایمان تقوی اور تقوی کے بعد اللہ کے ولیوں کا قرب اس قرب کا فائدہ کیا ہے اس قرب کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان میں پختگی ملتی ہے تقوی میں بھی پختگی ملتی ہے اللہ کے ولیوں کے قرب کی برکت سے اور دوسرا یہ ہے یہ تو وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں انہیں پھر اللہ جل وعلا تقوی میں بھی استقامت دیتا ہے ایمان میں بھی پختگی دیتا ہے اور اگر کوئی غیر مسلم آ جائے سے اس غیر مسلم کو ایمان کی دولت ملتی ہے غیر مسلم کو کیا ملتا ہے ایمان کی دولت ملتی ہے کیسے ایمان کی دولت ملتی ہے دیکھئے حضرت سید traffic نظام الدین علیہ محبوبِ الہی رحمہ اللہ ایک پندت ان کے پاس آیا انہیں دم کرنے کے لئے غیر مسلم بیمار ہو گئے اور بہت شدید بیمار تھے نظام الدین علیہ رحمہ اللہ اُس نے کچھ پڑھا اب ٹھیک ہو گئے خالدہ نظام پاک ٹھیک ہو گئے کہ ٹو نے مجھ پر کچھ پڑھا اور نے فورا ٹھیک ہوگیا مجھے بتا ٹو نے پڑھا کیا ہے نظام پاک فرماری ہے تو بتا ٹو نے پڑھا کیا ہے تو اس نے کہا میں نے کچھ نہیں پڑھا اصل میں میں ہر عمل میں اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں جو نفس کہتا ہے اس کا اُلٹ کرتا ہوں جو میرے نفس کی خواہش ہے میں اس کا اُلٹ کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی ہے کہ میں دم کرتا ہوں منہ ٹھیک ہو جانتا ہے تو خاجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے اس کے کان میں ایک جملہ کہا پھر انہوں نے اور کچھ نہیں کہا پھر اسی نے جواب دیا آپ نے ایک جملہ کان میں کہا پھر کچھ اور کہنے کی ضرورت پیشنا آئی اس نے کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا خاجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں مرید پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا آپ تو علاج کرانے کے لیے آئے تھے اس کا علاج کر دیا آپ نے میں کہتا ہوں یہ صوفیہ یہ علاج کرنے والے ہوتے ہیں آپ ان کی حکمتوں کو سمجھتے نہیں ہیں میں بات کر رہا تھا تو کچھ علماء مفتیانے کرام بڑی عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ پندر کے دم سے اللہ کا ولی ٹھیک کیسے ہو گیا وہ ٹھیک ہونے کے لیے نہیں ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا وہ ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا مرید نے پوچھا انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کہا آپ نے فرمایا میں نے ایک ہی جملہ کہا یہ فراست ہے اولیاء کہ اللہ کے ولیوں کی بصیرت ہے فراست ہے وہ صرف دلائل نہیں دیتے وہ صرف دلائل سے قائل نہیں کرتے یہ ان کی وزڈم ہے یہ دیوائن وزڈم اسی کو فراست کہتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے اسے کہا کہ تُو کہتا ہے تُو ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے تو بتا کیا تیرا نفس اس بات پر راضی ہے کہ تُو مسلمان ہو جائے کہا نہیں 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 میرا نفس یہ نہیں چاہے گا کہا ٹھیک ہے تُو ہمیشہ نفس کے خلاف کرتا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان تو یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ گار ہے کہ اگر متقی شخص ہو ایمان والا ہو متقی ہو تو ان کا قرب اختیار کرے تو ایمان میں بھی بختگی اور تقوی کے بھی اعلیٰ ملاتی پر فائز ہوتا ہے اور اگر کوئی غیر مسلم آ جائے غیر مسلم آ جائے تو پھر اسے ایمان کی دولت ملتی ہے حضرت سیدونہ خاجہ غریب نواز علی رحمہ کی بارگاہ میں ایک جوگی ہندو آیا اور وہ یاد رکھیں غیر مسلموں کو بھی یہ کچھ ایسے لطائف ہوتے ہیں کچھ کھڑکیاں ان کی بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے ممکن ہوتا ہے لیکن یہ علم غیب نہیں ہوتا یہ کچھ مشاہدات ہوتے ہیں اور یہ بھی قطع علم نہیں ہوتا یقین علم نہیں ہوتا تو وہ خاجہ غریب نواز علی رحمہ کے ارد گرد گھوم گیا ہے کبھی سامنے سے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی پیچھے سے اور کہتا ہے اے معین الدین تو ظاہری طور پر ڈھانچا تو تیرا انسانوں والا ہے لیکن تیرے اندر نور بھرا ہوا ہے تیرے اندر نہ بوز ہے نہ کینا ہے نہ حسد ہے نہ ریا ہے نہ تکبر ہے نہ نفرت ہے تیرے اندر کوئی ایسی منفی چیز پائی نہیں جاتی ظاہری طور پر تو تیرے انسانوں کی طرح لگتا ہے لیکن تیرا باطن نور سے بھرا ہوا ہے لیکن مجھے ایک تشویش ہے وہ یہ ہے کہ تیرے دل پر مجھے ایک سیاہ داگ نظر آدھا ہے یہ سیاہ داگ کیا ہے یہ کالا داگ تیرے دل پر ہے یہ کہاں سے آیا تو خاجہ غریب نواز اتاو رسول فی الحند آپ نے ارشاہت فرمایا کہ یہ داگ صرف تجھے ہی نظر آیا ہے اور کسی کو نظر نہیں آیا کالیمہ پڑھ مسلمان ہو جا یہ مٹ جائے گا اس نے کہا داگ آپ کے دل پر ہے کالیمہ میں پڑھوں یہ کیسے ہے آپ نے فرائے کتنی دیر لگے گی تو کالیمہ پڑھ تو کالیمہ ای طیبہ پڑھ تو دیکھ یہ داگ مٹ جائے گا اس نے کہا چلو ایک مدت سے مجاہدے کر رہا ہوں ریاستیں کر رہا ہوں اس کو پانے کے لیے رب کو پانے کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو یہ طریقہ بھی آزما لیتا ہوں ٹھیک ہے مہین الدین کالیمہ پڑھا کیسا خوش قسمت ہوگا وہ شخص جیسے عطا اور رسول نے خود کالیمہ پڑھایا ہے خاجہ غریب نواز نے خود کالیمہ پڑھایا ہے آپ نے پڑھایا ہے کالیمہ اس نے پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہو و رسول کالیمہ پڑھا اور دیکھا کہ خاجہ غریب نواز کے دل پر سے مسیح داغ غائب ہو گیا حیران ہے قدموں میں گیرا کہتا ہے اے مہین الدین مجھے بتا دیں یہ کیا بات کیا ہے داغ تیرے دل پر کلمہ میں نے پڑھا تیرے دل کا داغ ختم ہو گیا آپ نے فرمایا تم مہین الدین کے سامنے نہیں آئینے کے سامنے بیٹھا ہے تم مہین الدین کے سامنے نہیں آئینے کے سامنے بیٹھا ہے یہ اولیاء آئینے کی ماند ہوتے ہیں کہا یہ داغ میرے دل پر نہیں تھا یہ تیرے دل میں کفر کا سیاہ داغ تھا تو آئینے کو دیکھ رہا تھا تو اپنے کفر کے داغ کو دیکھ رہا تھا اور پھر نظر بھی تجھے اسی لئے آیا تاکہ یہ داغ مٹ جائے میں نے تجھے کلمہ پڑھایا تو نے کلمہ پڑھا داغ تیرے دل سے مٹا تو نے سمجھا میرے دل سے مٹا یہ میرے دل سے نہیں یہ کفر کا داغ تیرے دل سے مٹا ہے یہ آئینہ ہوتے ہیں یا علیاء تو یہ اولیاء کا یہ مقام ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا اچھا آئینے سے یہ بھی کہ ان کا قرب اللہ کا قرب دیتا ہے اور یہ جو قرب کی بات ہے میں انشاءاللہ آخر میں سکر کروں گا دعا بھی انشاءاللہ تو رب ٹوٹ گیا ہے کہتے ہیں نا لوگ قرب کی حوالے سے تو یاد رکھیں ایک قانون یاد رکھیں یہ اللہ کے ولیوں کے قرب کی وجہ سے ہمیں حضور کا قرب ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی برکت سے ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا تو یاد رکھیں ایک اصول یاد رکھیں غایتِ قرب غایتِ خفا کا سبب ہوتی ہے غایتِ قرب غایتِ خفا کا سبب ہوتی ہے جو چیز انسان سے جتنی قریب ہونا اتنی اس کی نگاہوں سے اوجر ہوتی چلی جاتی ہے مثال کے طور پر یہ اپنے انگلی کو میں دیکھ رہا ہوں اب نظر آ رہی ہے اب یہ قریب آئی اب بھی نظر آ رہی ہے اب اور قریب آئی اب بھی نظر آ رہی ہے اب اور قریب آئی اب نظر نہیں آ رہی کیوں؟ کیونکہ جو چیز انسان سے جتنی قریب ہوتی ہے نا اتنی ہی اس کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی جاتی ہے غایتِ قرب غایتِ خفا کا سبب ہوتی ہے دیکھیں اگر کوئی بہت زیادہ دعویہ کرے نا کہ جو ہے تو مجھے دکھاؤ ہم؟ قرب کی بات کر رہا ہوں نا جو ہے مجھے دکھاؤ اگر اللہ ہے تو مجھے دکھاؤ نظر کیوں نہیں آتا تو بتاؤ حسد کے وجود کو مانتے ہو کہ نہیں ہے نا تو دکھاؤ حسد نظر نہیں آتا کوئی تینجبل چیز نہیں ہے محبت کے وجود کو مانتے ہو مسکراہت نظر آتی ہے محبت نظر نہیں آتی غصے کے وجود کو مانتے ہو غصے کی external manifestation نظر آتی ہے لیکن غصہ تو نظر نہیں آتا کوئی ایسی چیز نہیں اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں تقبر کو مانتے ہو مانتے ہیں سارے لیکن تقبر نظر نہیں آتا لیکن اس کو مانتے تو ہو نا اس کے وجود کو ہاں اس کے وجود کو مانتے ہو تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن اس کے وجود کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کا قرب حاصل کرنا اور ان کے وجود کو ماننے کا طریقہ کیا ہے یا یہ آپ سوال کسی سے کر لیں جو بہت کہتا ہے نا کہ مجھے دکھاؤ اگر قریب ہے تو کیا تمہاری آنکھیں تمہاری قریب ہیں یا نہیں کیا تم نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے کیا کسی نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے کیا کسی نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے نہیں دیکھا نا اگر کسی نے دیکھا ہے تو ہاتھ اٹھائے کیا کسی نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے کسی نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا تو پھر اپنی آنکھوں کے وجود کو کیوں مانتے ہو کہ ہماری آنکھیں ہیں اب سب مانتے ہیں ہماری آنکھیں ہیں سب مانتے ہیں نا ہماری آنکھیں ہیں تو کیوں مانتے ہو کہا ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن کسی دیکھنے والے کی بات پر ہم نے یقین کر لیا کسی دیکھنے والے نے بتایا کہ ہاں تمہاری آنکھیں ہیں تو اس سے یہ پوچھو کہ تُو نے کسی آنکھ والے سے یہ بات سنی کہ تیری آنکھیں ہیں اور اس کی بات کو مان لیا اور یہ بات مان لی کہ تیری آنکھیں ہیں تو بتا اس نے جس نے تیری آنکھوں کو دیکھا کیا اس نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے اس نے بھی اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا جس نے تجھے بتایا کہ تیری آنکھیں ہیں تو اس نے اپنی کن آنکھوں سے تیری آنکھوں کو دیکھا ہے انہی آنکھوں سے جن آنکھوں کو اس نے بھی نہیں دیکھا اس نے بھی اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا لیکن اس نے کہا تیری آنکھیں ہیں تو تُو نے مان لیا کسی اندے کی بات پر اعتبار کر کے تُو نے کہا تیری آنکھوں کو وجود ہے نہیں تیرا دعویٰ غلط ہے کیونکہ اس نے بھی تیری آنکھوں کو نہیں دیکھا تیرے کول کے مطابق تیرے دعویٰ کے مطابق اچھا کوئی کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے بھائی کہاں دیکھا ہے اپنی آنکھوں کو لوگ کہیں گے کہ میں نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں کو کہاں دیکھا ہے آئینے میں دیکھا ہے تو ان سے کہیں آپ نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے بتاؤ کہ جب تُو نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے تو کن آنکھوں سے دیکھا ہے کن آنکھوں سے دیکھا ہے اگر تُو نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے تو اگر تُو نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے تو تیری یہ آنکھیں تو یہاں تھی نا تو آئینے میں کیا دیکھ رہا تھا یہ آنکھیں یہاں تھی نا تو آئینے میں کیا دیکھ رہا تھ آئینے میں کیا نظر آیا اچھا اگر وہ کہے نہیں یہ میری آنکھیں آئینے میں چلی گئی تھی آئینے میں چلی گئی تھی اگر یہ آنکھیں آئینے میں تھی تو پھر کن آنکھوں سے دیکھا ہے پھر کن آنکھوں سے دیکھا ہے پتہ چلا آئینے میں تو نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا آئینے میں تو نے اپنی آنکھوں کے پرتوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں کی ریفلیکشن کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں کی جھلک کو دیکھا ہے آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا تو وہ رب جو تیری جان سے کریم ہے اسے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر کیسے دیکھ سکتا تو یہ انہی ولیوں کا قرب انہی اولیاء کا قرب تمہیں حضور کا قرب دیتا ہے تمہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دیتا ہے اور حضور کے قرب کی بھرکت سے تمہیں پھر اللہ کا قرب دیتا ہے یہاں پر ایک اور ذہن میں بات آجاتی ہے کہ یہاں یہ فرمایا اتقو اللہ وکونو معا صادقین اللہ سے ڈرو اور صادقین کا قرب اختیار کرو اچھا اللہ سے ڈرو کا حکم ہے اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ولیوں کا قرب اختیار کرو لیکن اللہ سے ڈرو تو پتا چلا ہے اللہ کے ولی تو متقی ہیں نا ان اولیاؤہو اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں اور اسی آیت پر فرمائے اور اس کے بعد فرمائے ساری زندگی علماء ہمیں یہیں بتاتے رہے کہ اللہ کے ولیوں میں ڈر نہیں ہوتا خوف نہیں ہوتا وہ ڈرتے نہیں ہیں اور پھر خود فرمایا ڈرتے بھی ہیں تو یہ بھی کوئی کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے تعارض نظر آ رہا ہے کہ فرمایا اللہ کے ولی ڈرتے نہیں ہیں ان میں ڈر نہیں ہے غم نہیں ہے پھر خود فرما رہا ہے دونوں آیات میں کیوں تقوی والے ہوتے ہیں اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں ڈر والے ہوتے ہیں تو فرق کیا ہے فرق یہ ہے اللہ کے ولی ڈرتے ہیں لیکن کس سے ڈرتے ہیں وہ صرف ایک سے ڈرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور کی حدیث ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ہر چیز اس سے ڈرتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز بھی اس سے ڈرتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا شرط یہ ہے کہ حقیقی خوف پیدا ہو دعویٰ تو سائے کرتے ہیں وہ صخی لوگ ہوا کرتے ہیں وہ صخی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے خوف والے لوگ جن کے دل میں اللہ کا حقیقی خوف ہونا اگر فلسطین کے مسلمانوں کی بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں عشقوں کی برسات جاری تھی تو کیوں تھی کیونکہ امت کا پیار ہے امت کی محبت ہے اور امت کی محبت اگر دل میں نہ ہو تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں اللہ کا خوف انسان کو حساس بناتا ہے انسان کے دل میں احساس پیدا کرتا ہے اسی لیے حضرت قبلہ فضل رسول حیدر رزبی علی رحمہ ایک عظیم محقق ایک عظیم عالم ایک عظیم مربی ایک عظیم صوفی رہنما یہ سخاوت کی قیفیت اور یہی پیروں کا طورہ امتیاز ہے اولیاء کا یہی کام ہے اولیاء دینے والے ہوتے ہیں لینے والے نہیں ہوتے یہ مریدوں سے بس پیسے لیتے رہیں مالیں لیتے رہیں وہ دیتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں علامہ اقبال کے پاس ایک پیر سواہے ملنے کے لیے 1930s کا یہ واقعہ ہے تو ایک شخص ایک مرید تھا اس پیر صاحب کا وہ پیر صاحب کو بڑے مشہور پیر صاحب تھے تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آیا اور پیر صاحب سے کہتا ہے کہ آپ دعا کریں ایک سو روپے کا مکروز ہوں 1930s میں ایک سو روپے کا لاکھوں کی طرح تھا مالیت اتنی تھی تو اس نے کہا کہ ایک سو روپے کا مکروز ہوں پیر صاحب آپ کے پاس ہوں اقبال ساتھ بیٹھا ہے اور علمہ اقبال دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیر صاحب کے پاس مرید آیا اور دعا کے لیے کہہ رہا ہے تو پیر صاحب نے دعا کی مرید کیلئے اور کہاsequently خیر کرے گا جا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا دعا دی تو اس مورید نے دس روپے نکالے اور پھر پھیر صاحب کے جیب میں ڈالے پھیر صاحب نے جیب میں ڈال لیے اور کہا جا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا کام ہو جائے گا تیرا دیکھا کہ اقبال ہنس رہا ہے علامہ اقبال رحمہ ہنس رہے ہیں اور ہنس ہنس کے بے کاب وہ کہا کہ اقبال آپ کیوں ہنس رہے ہیں کہا کہ تُو پہنچا ہوا ولی ہے تیری قرامت تو بھی ظاہر کہ وہ خوش ہوا کہ واقعی علامہ اقبال نے کوئی میری قرامت بیان کرنی ہے کہا کیوں کہا وہ اس لیے کہ یہ بندہ جب تیرے پاس آیا تھا نا تو اس وقت ایک سو روپے کا مکروز تھا اب ایک سو دس روپے کا مکروز ہو گیا ہے کہا اللہ کے بندے جیب تیری پیسوں سے بھری ہوئی ہے اس کو دعا دی ہے اچھا کیا ہے لیکن کچھ پیسے بھی دے دیتا مریدوں سے پیسے لے لے کر تو اتنا امیر ہو چکا ہے لیکن کچھ اسے دے بھی دیتا تو یہ اللہ کے ولی جو بھر والے ہوتے ہیں نا وہ دینے والے ہوتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں تو یہ وہ آستانہ ہے جو عطا کرنے والا ہے جی طرح میں نے وہ بیان کہا نا یہ وہ آستانہ ہے جو عطا کرنے والا ہے یہ احساس بھی ہے ان کو امت کا امت کا درد بھی ہے اور لوگوں کو عطا بھی کرتے ہیں غریبوں کو عطا کرتے ہیں مبلسون اداروں کو عطا کرتے ہیں تو یہ خوف ہے اللہ کے ولیوں کے دل میں خوف ہوتا ہے اور خوف پھر صحاوت سکھاتے ہیں وہ مجھے واقعہ یاد آگیا تو میں نے بیان کر دیا تو میں ارس کر رہا تھا غوث پاک فرماتے ہیں کہ تجھ سے اللہ کی مخلوق اتنا ہی درے گی جتنا تو اللہ سے درے گا تجھ سے اللہ کی مخلوق اتنا ہی درے گی جتنا تو اللہ سے درے گا یہ درتے ہیں لیکن یہ مخلوق سے نہیں درتے یہ اللہ سے درتے ہیں یہ تو غوثโعظم کا بیان ہے مادسโعظم کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں بہت سے ساتھ فرماتے ہیں تجھ سے سب دریں گے اللہ سے تُو ڈر کے دیکھ یا رفیقی اتقی اللہ فلا خوفن علیک تجھ سے سب ڈریں گے اللہ سے تُو ڈر کے دیکھ اللہ سے ڈر ہوگی تو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ کہا کہ یہ ڈرتے ہیں اور ڈرتے نہیں بھی فرق یہ ہے کہ یہ ایک سے ڈرتے ہیں یہ صرف ایک سے ڈرتے ہیں اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا جو اس ایک سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا اور جو اس ایک سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے رہتا ہے کبھی رشتہ داروں سے کبھی دشمنوں سے فلان بدنام کرے گا فلان تحقیر کرے گا فلان تظلیل کرے گا فلان کہے گا کس دو ناکام شخصیت ہے فلان کہے گا کہ تری اولاد جو ہے تجھے بدنام کر رہی ہے اولاد نا فرمان نکلی بیٹے کا رشتہ نہیں ہوا تو کہا کہ توں ناکام ہے تری تربیت صحیح نہیں ہے کبھی رشتہ داروں کے تانوں سے درے گا کبھی مالداروں کے تانوں سے دے گا کبھی کوئی کہے گا کہ تُو پلٹیکل لائف میں کامیاب نہیں ہے تُو پناہ لائف میں کامیاب نہیں ہے ہر وقت بندہ خائف رہتا ہے ڈرتا رہتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو ہی خوش کرتا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں فقط اپنے نفس کی تسکیل کے لیے لیکن جو ایک سے درتا ہے اللہ سے درتا ہے پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا لیکن جو اس ایک سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے درتا رہتا ہے وہاں ایک سے درتا رہتا ہے کیوں کیونکہ اسے یہ خوف ہوتا ہے جو رب سے درتا ہے پھر وہ سب سے نہیں درتا اور جو جو رب سے نہیں درتا پھر وہ سب سے درتا رہتا ہے وہ پھر پریشان رہتا ہے جو رب سے درتا ہے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے وہ جانتا کہ میں اس سے درتا ہوں اب میرے دوست اس کے دوست میرے دشمن اس کے دشمن اللہ جللہ وآلہ ارشاد فرماتا ہے حدیثِ قدسی ہے کہ جس نے میرے ولی کی توہین کی اس نے میرے خلاف اعلانِ جنگ کیا ایک تو ہے نا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے خلاف اعلانِ جنگ کر رہا ہے کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے جیت جائے گا کیا وہ میرا مقابلہ کر لے گا بغداد کی گلی سے ایک فقیر کا گزر ہوتا ہے اور ایک حلوائی اسے بلاتا ہے اور اسے دودھ پلاتا ہے وہ دودھ پیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے آگے گزر کے آگے چلا جاتا ہے اور آگے دیکھتا ہے کہ ایک فائشہ عورت ہے اور اس کا کوئی یار اس کے ساتھ ہے اور فائشہ عورت وہاں کھڑی ہے بارش ہو رہی ہے تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہاں پر کیچڑ ہے اور کیچڑ اچھل کے اس کے پاؤں میں اس کے کپڑوں پر گرتا ہے تو وہ اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو اس کا جو یار تھا اس کا جو محبوب تھا اس عورت کا وہ اسے اس فقیر کو مارتا ہے تھپڑ مارا اس فقیر کو تھپڑ مار کے اسے کہا تجھے پتہ نہیں اس کے کپڑوں کی کتنی قیمت ہے اس قدر قیمتی کپڑے ہیں تجھے پتہ نہیں مارا اسے وہ فقیر اسمان کی طرف سر اٹھا کے وہ کہتا ہے اے اللہ تیری شانے ہیں یہ عجیب ہیں عجیب شانے ہیں تیری کبھی ہلوائی کی دکان پر دودھ پلاتا ہے اور کبھی تھپل مرواتا ہے یہ اس کا کہنا تھا وہ وہاں سے کہتے ہو یہ چلا گیا آسمان کی طرف دیکھے کہتے ہیں کبھی دودھ پلاتا ہے اور کبھی مار پرتی ہے یا اللہ تیری شانے بھی عجیب ہیں فقیر کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے ادھر وہ جو اس کی محبوبہ تھی وہ عورت تھی اس کا پونک پھسلتا ہے سر اس کا زمین پر لگتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اب بغداد کے جو لوگ تھے وہ جانتے تھے یہ فقیر ہیں اور فقیر کی زبان میں اللہ جلہ وآلہ نے غوث پاک فرماتے ہیں نا غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈھرو اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر دو پھر وہ مقام ملے گا کہ اللہ جلہ وآلہ تمہاری زبان کو زبان کل بنا دے گا میں شہباز کران پروازان وچ افلاک کرم دے ہو زبان کا میری کن برابر موڑا کم کلم دے ہو افلاتون ارستو ورگے میرے اگے کس کم دے ہو ہاتن ورگے بادشاہ میرے اگے کس کم دے ہو سلطان بہو علی رحمہ کا کچھ کلام ہے اس قسم کے الاشعار ہیں لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ موڑا کم کلم دے ہو یہ وہ تقدیر ہے جو بدل سکتی ہے وہ تقدیر جو بدل نہیں سکتی اس کے حوالے سے ہم یہ کلام نہیں کرتے تو اس اللہ کے ولی نے اس فقیر نے کہا یا اللہ تیری شان بھی نرالی ہے عجیب شان نہیں ہے تیری تو وہ جو لوگ تھے نا وہاں پر انہوں نے کہا کہ اے فقیر تیرا حوصلہ بھی اتنہ ہی تھا صرف اس نے تھپڑی مارا تھا نا تو انہیں اس کی جانی لے لی بدعا دی تونے اس نے کہا نہیں میں نے تو کوئی بدعا نہیں دی میں نے تو کوئی بدعا نہیں دی انہیں کہا نہیں دیکھ اس نے تجھے مارا اور تون نے اس کی جو محبوبہ تھی اس کو بدعا دی اس کی موت واقع ہو گئی وہ نے کہا نہیں میں نے کوئی بدعا نہیں دی میں نے تو صرف یہی کہا یا اللہ کبھی تُو ہلوے کھلاتا ہے کبھی تُو دودھ پھلاتا ہے اور کبھی مار پرتی میں نے اتنا کہا جب انہوں نے زد کی نہیں تُو نے بدعا دی فقیروں کا اتنا ہی حوصلہ ہوتا ہے وہ نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ محبوبوں کی لڑائی ہے یہ جگڑے ہیں محبوبوں کے اس میں 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 نے کوئی بدعا نہیں دی کہا کیا مطلب کہا مطلب یہ ہے کہ میرا جب وہاں سے گزر ہوا میری وجہ سے اس عورت کے کپڑے گندے ہوئے نا تو اس کا محبوب نراز ہو گیا اور جب اس کے محبوب نے مجھ پر نرازگی کا اظہار کر کے جب مجھے مارا نا تو پھر میرا محبوب نراز ہو گیا بات محبوبوں کی ہے یہ جگہ میں محبوبوں کے میں نے کہا بدعا دی کہا میرا محبوب نراز ہو گیا جس سے میرا تو یہ دڑتے اس لیے نہیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ رب ہے جو مدد کرتا ہے وہ دشمنوں کو مٹاتا بھی ہے انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے انہیں اس بات کو وہ سوک ہوتا ہے تو آؤ دھر والے بنیں اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں اور یاد رکھیں خوف کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے ہر کوئی کہتا ہے میرے دل میں خوف ہے یہ نہ کہا کریں دل میں کہاں خوف ہے ہمارے دل میں کہاں ڈر ہے ہمارے دل میں یہ فقط دعویٰ ہیں دھر والا نماز کذہ کر سکتا ہے دھر بارا عبادت دیکھیں ایک بندہ تین دن کے لیے سویا ہوا نہ ہو نا سفر پر جا رہا ہو اور کہیں رکے اور کوئی شخص اسے کہے کوئی دوست مل جائے راستے میں ہم سفر پر رہتے ہیں تو میں پتہ ہے نیند کا غلبہ کتنو ہوتا ہے داکٹر صاحب کو پتہ ہے اکثر بات ہوتی ہے نیند ہی نہیں ہوتی جب گفتگو ہوتی ہے تو پھر الفاظ بھی ترتیب نہیں پاتے کیوں؟ کیونکہ نیند کی غلبے بندہ اس پر کنٹرول نہیں پاسکتا سمجھ لیں کہ ایک تین دن کا بندہ سویا ہوا نہ ہو سفر پر ہو تو کہیں کسی کمرے میں اسے جگہ ملے کوئی دوست مل جائے اور دوست کہے ٹھیک ہے یہاں پر میٹرس براہ میں تجھے دیتا ہوں بستر لگا کے دیتا ہوں آرام سے سو جا تین دن کا تجھے سویا ہوا نہیں ہے لیکن ذرا خیال رکھنا اس کمرے میں اس چھوڑا سوراخ ہے اس سوراخ سے کبھی کہ بھی سامپ نکل آتا ہے سوچا حرام سے لیکن ذرا اس بات کا خیال رکھنا تو بتاؤ آپ جس کو سامپ کے نکلنے کا اندیشہ ہو وہ سو پائے گا اس کی آنکھ لگے گی کیوں سامپ کے وجود کا یقین نہیں ہے کہ سامپ واقعی نکلے گا صرف خوف ہے صرف ڈر ہے ایک امکان ہے ایک اندیشہ ہے کہ سامپ شاید نکل آئے جسے سامپ کے نکلنے کا اندیشہ ہو اس کی آنکھ نہیں لگتی سامپ کے در سے اور جسے اللہ کے وجود کا یقین ہو اس کی آنکھ فجر کے لیے نہ کھلے تو کہیں مجھے اللہ کا خوف ہے کہے کا خوف ہے یہ یہ خوف نہیں ہے یہ خوف کا دعویٰ ہے یہ خوف کا دعویٰ ہے تو یاد رکھیں یہ جو آیاء کریمہ ہے اللہ جل وعلا کے توقع کے حوالے سے اللہ کے خوف کے حوالے سے اللہ کا خوف حقیقتاً اگر ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے اللہ جل وعلا قرآن کریم میں رشاد فرماتا ہے سورات الطلاق میں اللہ جل وعلا رشاد فرماتا ہے جو بندہ اللہ کا در اپنے دل میں پیدا کر دے اللہ جل وعلا اس کا زندگی کا هر کام آسان کر دے کوئی مشکلات اس کے لیے نہیں رہتی سورہ انفعال میں اللہ جل وعلا نے رشاد فرمایا اگر تم اللہ جل وعلا کا تقویٰ اختیار کر لو اپنے دل میں در پیدا کر دو اللہ جل وعلا کا حقیقی خوف پیدا کر لو صرف اللہ سے دروہ اللہ جلہ وعلا تم میں حق اور باطل کے مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا اور ایک تفسیر کے مطابق اللہ جلہ وعلا تمہیں دنیا میں سسائٹی میں اللہ جلہ وعلا معاشرے میں تمہیں عزت دے گا وقار دے گا امتیازی حیثیت دے گا لیکن اللہ کا خوف پیدا ہو جائے بس ایک سے ڈھرنے والا دل اگر ہمارے دل اگر ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی پرابلم نہیں کوئی دکت نہیں اور پھر جو پریشانی مالی حوالے سے کہتے ہیں یہ معاشی حالات ہمارے برے ہیں اللہ جلہ وعلا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کا خوف پیدا کر لینا اپنے دل میں اللہ سے حقیقتاً ڈھرے اللہ جلہ وعلا ہر رقاوٹ کو دور کر دیتا ہے اللہ جلہ وعلا اسے وسطیں دیتا ہے کشادگیاں دیتا ہے اور پھر فرمایا اللہ جلہ وعلا اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا اللہ جلہ وعلا اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور پھر فرمایا جو اللہ پر توقل کرتا ہے اس کے لئے پھر اس کا رب ہی کافی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا اس آیہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرماتے ہیں کہ ایک آیت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو محفوظ کر لے تو اللہ جللہ وعالی اس آیت کی برکت سے اس کی ہر حاجت پوری کر دیں یہ آیت ہے سورہ اطلاق کی آیت نمبر دو اور آیت نمبر تین اس کی عادت بنا لیں اور اس کا شان نزول بھی بڑا خوبصورت ہے عوف بن مالک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں کہ مشرقین نے میرے بیٹے کو قید کر لیا ہے مشرقین نے میرے بیٹے کو قید کر لیا ہے اور پھر اپنی جو ناداری اور مفلسی کی شکایت بھی کی کہ فاقوں کی زندگی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کسرت سے پڑھو اور صبر کرو اور اللہ کے ڈر سے پڑھو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے ہم اوراد پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے خوف کے ساتھ جب اوراد پڑھیں گے نا تو پھر فائدہ حاصل ہوگا اب مشکل کیا تھی بیٹا مشکین کی قید میں تھا اور دوسری مشکل کیا تھی بیٹا مشکین کی قید میں تھا اور مال نہیں تھا دولت نہیں تھی اور معاشی حوالے سے شکایت کی تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ وظیفہ دیا یہ وظیفہ آپ سب لے کے جائیں آج حضور نے فرمایا کسرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم پڑھو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ڈر کے ساتھ سبر کرو اور اللہ کے ڈر کے ساتھ پڑھو وہ گھر جاتے ہیں اپنی زوجہ سے بھی کہتے ہیں زوجہ بھی پڑھتی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں ابھی وہ پڑھی رہے ہیں تو دروازے پہ بیٹے نے دستک دی دروازہ کھولا بیٹا آ گیا بیٹا بھی موجود ہے اور ایک روایت کی روشنی میں چار ہزار بکریاں بھی ساتھ ہیں غربت اور مفلسی کی کشکوہ تھا چار ہزار بکریاں بھی ہیں اور بیٹا بھی آ گیا یہ اس ورد کی برکت تھی وہاں کفار جنہوں نے اسے قید کیا ہوا تھا وہاں سے کوئی راستہ اس کے لئے نکلا یہ وہاں سے فرار ہوا بکریاں بھی ساتھ لے کے آ گیا لیکن شرط کیا ہے اگر چاہتے ہو کہ مالی حوالی سے وسط ملے آسانی ہو تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم قصد سے پڑھو لیکن اللہ کے خوف سے پڑھو اللہ کے ڈرش سے پڑھو لوگوں کی بات نہ سنو جو یہ کہتے ہیں کہ ان اوراد اور وظائف میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان میں فائدہ ہے یہ فلسفیوں کی بات ہے فلسفرز کہتے ہیں کہ ہم اللہ جل وعلا کی ذات کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے اسم کی قوت کو نہیں مانتے اللہ کی قوت کو نہیں مانتے ابو بکر شبلی علی رحمہ درست دے رہے ہیں اور مجمع میں بولی سینہ اب اسینہ بیٹھا ہے ابو بکر شبلی علی رحمہ بیان کر رہے ہیں اللہ جل وعلا کے نام کی تاثیر کہ اللہ کے نام میں کتنی قوت ہے کہ اس نام میں اتنی قوت ہے کہ انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے بولی سینہ کھڑا ہو گیا وہ نے کہا ہم فلسفی ہیں ہم تو فلسفرز ہیں ہم تو شکل خارجی کو موثر مانتے ہیں شکل لفظی شکل کتابی اور شکل ذہنی کو موثر نہیں مانتے یعنی فلسفرز کہتے ہیں کہ ہر چیز کی جو شکل خارجی ہے اس کی ایکسٹینل ایکزسنس ہے وہیں اثرات مرتب کرتی ہے وہیں موثر ہوتی ہے لیکن کسی جیس کی شکل ذہنی شکل کتابی شکل لفظی یہ موثر نہیں ہوتی مثال کے طور پر آگ ہے آگ کی شکل خارجی کیا ہے ایکسٹینل ایکزسنس کیا ہے آگ ہے ایکسیل آگ لیکن اگر آپ اس کی شکل لفظی کو دیکھیں آگ کا تلفز کریں تو آگ کا تلفز کرنا کہ آپ کی زبان کو جلائے گا زبان نہیں جلے گی نا تو کہا کہ شکل لفظی موثر نہیں ہوتی آگ کے بارے میں آپ سوچیں ذہن میں سوچیں تو کیا آپ کا دماغ جلے گا نہیں تو کہا کہ شکل ذہنی بھی موثر نہیں ہوتی اور آگ کو کسی کتاب کاغذ پر لکھیں تو کاغذ جلے گا نہیں جلے گا تو کہا کہ شکل کتابی بھی موثر نہیں ہوتی ہم فقط ایکسٹینل ایکزسنس کو شکل خارجی کو موثر مانتے ہیں تم کہتے ہو کہ اللہ جل وعالی کے نام میں اتنا اثر ہے ابھی ہم نے اللہ کے وجود کو مانا ہے اللہ کی ذات دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے لیکن اللہ کے نام میں یہ تأثیر کیسے ہے کہ اللہ کا نام دل کی دنیا بدل دے گا حضرت ابوبکر شبیلی رحم اللہ کے ولی ہیں انہوں نے کہا بولی سینہ تو تو گدہ ہے اب گدے کو کون سمجھائے تو بولی سینہ بھی جلال میں آ گیا غصے میں آ گیا آپ اتنے بڑے شیخ اتنے بڑے بزرگ مجھ فلسفی کو گدہ کہہ دیا آپ نے فرمایا میں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا وہ غصے میں آ گیا چہرہ اس کا سرخ ہو گیا آپ نے کہا تو نے دیکھا میں نے وقت گدے کا نام لیا اگر گدے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کے نام میں اتنا اثر کیوں نہیں ہے کہ تیرے دل کا ذل دور کر رہے اللہ کا نام لے تیرے دل کی دنیا بدل جائے گی اللہ اللہ کا ورد کرتے رہیں اللہ کا نام لیتے رہیں اور ان اوراد میں اتنی قوت ہے ان اوراد میں اتنی تاثیر ہے ان میں اتنا اثر ہے اور میں کہا کرتا ہوں آج پوری دنیا میں الحمدللہ اس ورد کی برکت سے لاکھوں نوجوان بغیر مبالگے کے میں کہتا ہوں استغفار قصد سے پڑھ رہیں امام احمد بن حمد اللہ الرحمہ کا یہ واقعہ میں آج آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں استغفار قصد سے پڑھیں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجلے بھی نہیں چھاور کریں قصد سے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ قصد سے پڑھیں اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کی کسرت سے انسان مستجاب و دعوات ہو جاتا ہے جو دعا کرتا ہے اللہ جل وعلا قبول فرما لیتا ہے امام احمد بن حمد سفر پر ہیں مجتہد مطلق غوث عاظم کے امام ہیں امام احمد بن حمد رحمہ اللہ فکر میں امام احمد بن حمد سفر پر ہیں مغرب کی نماز ایک جگہ ادا کرتے ہیں شدید سخت سرد سخت سردی کی رات ہے غوث عاظم امام احمد بن حمد نماز ادا کرتے ہیں مغرب کی اور ارادہ ان کا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہاں قیام کروں گا رات مسجد میں گزاروں گا تو ایک مسجد میں کوئی بابا آتا ہے جس طرح آج کل بھی بزرگ مسجدوں میں ہوتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں جلالی قسم کے بزرگ ہوتے ہیں بابا نکلو باہر وہ تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ لوگ پہچان لیتے کہ مجھ تحید مطلق آیا ہوا ہے اتنا بڑا امام آیا ہوا ہے یہاں مجھ جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے بڑا عجیب قسم کا مصنوعی بناوٹ کا دور ہے لیکن اس وقت تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا امام احمد بن حمد جیسا مجھ تحید وہاں ہے مسجد میں وہ بابا جی کہتے ہیں آپ نکلو خاص سخت سردی ہے مجھے رات یہاں گزارنے دو کہا نہیں آپ کوئی اجازت نہیں ہے عیشہ کی نماز پڑھو اور نکلو وہ اپنا سامان اٹھا کے باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک نان بھائی تنور پر روٹیاں پکا رہا ہے تو آپ نے دیکھا وہاں پر تنور میں اپنے کہا کہ یہاں آگے تو اگر تو ایازت دیتا ہے تو میرے رات یہاں گزار لو بہت سردی لگ رہی ہے اس نے کہا بڑے میاں آ جائیں آپ بیٹھیں اجازت ہے کیوں نہیں آپ اسے بڑی محبت بڑی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں وہ نوجوان وہ نان بھائی کہتا ہے بڑے میاں آپ مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہیں بار بار مسکرا رہے ہیں کہا میں کیوں نہ مسکرا ہوں مجھے تیری استغفار کی ادا اتنی پیاری لگی تو پیڑے بناتا ہے تو استغفر اللہ پڑتا ہے تنور میں لگاتا ہے تو استغفر اللہ پڑتا ہے تنور سے روتی نکالتا ہے تو استغفر اللہ پڑتا ہے کہا بڑے میاں میں استغفر اللہ کیوں نہ پڑھوں اس استغفر اللہ کی قصد نے مجھے مستجابت دعوات بنا دیا ہے یعنی جو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر وہ دعا قبول کر لیتا ہے کہا یہ تو بہت بڑا ولایت کا دعویٰ ہے تو اتنا بڑا ولی ہے اتنی بڑے ولایت کے مقام پر فائز ہو چکا ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں جو دعا کرتا ہوں اللہ ہر دعا قبول کر لیتا ہے کہا بلکل ایسے ہی ہے جو دعا کرتا ہوں اس استغفار کی برکت سے اس کی قصد کی برکت سے اللہ میری ہر دعا قبول کر لیتا ہے کہا پھر آج بتا آج استغفار کیوں پڑھ رہا ہے آج کسرت سے استغفراللہ کیوں پڑھ رہا ہے وہ نے کہا بڑے میاں اصل میں بات یہ ہے کہ آج میری یہاں تنور پر ڈیٹی لگی ہوئی تھی میں نے اپنے مالک سے اجازت مانگی کہ آج کیوں مجھے چھٹی دے دے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں تو مالک نے اجازت نہیں دی کہاں کہاں جانا چاہتا تھا کس کے لیے جانا چاہتا تھا کہاں بڑے میاں آپ کو پتہ نہیں آج ہمارے شہر میں آج ہمارے گو میں آج ہمارے علاقے میں اللہ کا ایک بلی آیا ہوا ہے ایک بہت بڑا عالم آیا ہوا ہے ایک بہت بڑا مجتہید آیا ہوا ہے میرے دل میں یہ خواہش ہے یہ تمنہ ہے کہ اس مجتہید مطلق کی زیارت کروں اور میں نے سوچا کہ میں اس مالک سے بار بار کہہ رہا ہوں اس کی بارگاہ میں التجائے کر رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے اجازت دے تو میں کیوں دردر کی ٹھوکریں کھاؤں میں کیوں ہر ایک سے مانتا پھروں دردر دیئے دردر نہ لو در بن جا ایک دردہ دردر دیئے دردر نہ لو در بن جا ایک دردہ چون کتہ کیوں اخوہ اندائیں در بن وختہ وردہ کہاں میں کیوں دردر کی ٹھوکریں کھاؤں میں تو استغفار پڑھنے والے ہوں استغفار اللہ پڑھنے والے ہوں استغفار کی قصد نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے یہ مجھے اجازب نہیں دیتا نہ دے میں استغفار پڑھتا رہوں گا اور مجھے میرا مقصود مل جائے گا مجھے میری منظر مل جائے گی امام احمد بن حمبر نے کہا مجھے یہ تو بتا دے وہ کون بزرگ ہے جو آج ترے علاقے میں آیا ہوا ہے کہا پتا نہیں پڑے میا احمد بن حمبر آیا ہوا ہے میں اسے ملنے چاہتا ہوں کہا رہے نوجوان آپ ان سینے لگ جا کہ واقعی مستجاب الدعوات ہے دیکھ آج تیری اس استغفار کی قصد لیں آج تیری استغفار کی برکت لیں اس کی مکراتیزن کشش لیں مجھے وہاں مسجد سے یہاں تیرے پاس لے آئی ہے آج احمد بن حمبر تجھے ملنے کے لیے آیا ہے تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے استغفار پڑھتے رہیں استغفار اللہ کی قضرت کرتے رہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کی برکت سے ہمارے دل کی دنیا بدلے گی درود و سلام کی قضرت نشابر کرتے رہیں اللہ جللہ وآلہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا جو خاص طور پر تذکیہ کورس ہے تذکیہ نفس کے روحانی مراحل تے کرنے کا جو پریکٹیکل میتھڈ ہے گناہوں کے ساتھ دروازے بند کرنے کا میتھڈ ہم توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے اس توبہ کو قائم رکھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے وہ ہمارے یہاں پر بہت سارے بھائی ہیں آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بتائیں گے اللہ جللہ وآلہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے